اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور میں کافی دنوں سے ٹھیک نہیں تھی تو اس لئے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو خیر یہ ایک ہفتے پہلے کا میرا ولوگ ہے ایک ہفتے پہلے میں نے بنایا تھا اور پھر اس کے بعد بس کچھ مصروفیت ایسی رہی کچھ میری طبیعت بہت خراب تھی تو اس لئے میں اپلوڈ نہیں کر پائی تو یہ ابھی میں بنا رہی تھی لیفٹ آور رائس پڑے تھے میرے پاس تو ان کے جو میں چکن فرائیڈ رائس بنا رہی تھی بڑی مزے کے بنے تھے تو چکن میں نے چوب کر لی تھی اور یہ ویجیٹیبلز بھی میں نے چوب کر لی تھی اور بہت ہی جلدی جھٹ پٹ بن جاتے کیونکہ رائس تو پہلے سے بائل میرے پاس پڑے تھے تو بس باقی تو یہ بہت ہی جلدی سارا کچھ ہو جاتا ہے تو بس یہ پیاز بھی چھوٹا چھوٹا چوب کر لوں گی اسی طرح سارا کچھ چوب کر کے پہلے پھر میں اس کی باقی اس کی کوکنگ کر لیں گے تو پہلے میں نے یہ دو انڈے لے لیا ان کو ہلکا سا پھینڈ کے ان کو پہلے پکا لوں گی پکا کے نکال دوں گی فرائی پین سے تو ابھی میں نے تھوڑا آئل ڈالا ہے تو اس میں پانی پڑا تھا اس لیے وہ آئل جو ہے وہ اچھل رہا تھا تو میں نے اسے فوراں سے انڈے ڈال دیا اب ان کو پکا کے پہلے نکال دوں گے اور پھر میں باقی کے جو سبزیاں ویجیٹیبلز اور چکن وغیرہ میرے پاس پڑی ہیں وہ پکا لوں گی اور یہ بس ولاغ میں نے بنا لیا تھا شوٹ کیا تھا تقریباً پچھلے منگل کو شاید میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی تھی جی بلکل تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ بس اس طرح سے اچانک سے مجھے صبح کراچی جانا پڑے گا میں بس فوراں سے رات کو یہ میں نے کھانا بنایا کھایا اور تقریباً رات بارہ بجے اچانک سے مجھے اپنی ٹکٹ بک کرنی پڑی آن لائن ہی ٹکٹ بک کی اور میں صبح کراچی چلی گی حالانکہ وہاں تھا ابھی کہ کرونا واحدے سے تو بس تھوڑا کام تھا جانا پڑا تو دو دن کے لیے گئی تھی میں پھر جلدی واپس آگئے کیونکہ مجھے ٹینشن تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ سب بسیں وغیرہ ٹرینیں بھی بند ہو رہی ہیں تو میں نے کہا کہ ہی فلائٹس بھی بند نہ ہو جائیں تو اس لیے پھر میں جلدی دو دن بعد فوراں ہی واپس آگئی تھی کہ ویسے بھی ہزبنٹ جو ہے وہ پہلے ہی کوئیت میں ہیں تو بچے بھی اکیلے تھے میں نے کہا ایسا نو وہ وہاں پہ بند ہے میں یہاں کراچی میں بند ہو جاؤں تو بس یہ پہلے میں نے انڈے بنا کے نکال دیئے تھے پھر میں نے آئل میں تھوڑا سا لیسن جو ہے اس کو سوتے کر لیا تھا اور ساتھ ہی اب میں نے اس میں پیاس ڈال دیئے اور اس کو ہلکا سا بس پکا کے اس کو بھی ہلکا سا سوتے ہی کیا ہے کوئی لال تو کرنا نہیں ہوتا تو اب اس میں چکن ڈال دی تو چکن کو فرائے کر لوں گا تھوڑا سا اور یہ سب کچھ جو ہے یہ میں تیز آنچ پہ ہی کر رہی ہوں چکن کو بھی اور ویجی ٹیبلز کو بھی تیز آنچ پہ ہی پکاؤں گی کچھ بھی جو ہے آگ واہ رہا میں نے سلوہ نہیں کی اس میں تو بس چکن بھی جو ہے وہ اس نے کلر چینج کر دیا تھا پکا لی میں نے تھوڑی دیر اب اس کو اس میں جو ہے باقی کی جو میں نے ڈالنی ہے ویجی ٹیبلز وغیرہ وہ بھی ڈال دوں گی ابھی میں تھوڑا سا اس میں نمک ڈالا ہے تھوڑی سی اس میں میں ڈالی ہے بلیک پیپر اور تھوڑی سی ڈالی ہے وائٹ ویپر دھوڑا سا اس کو مکس کر کے پھر باقی کی جو ٹیبلز ڈال دوں گی اور ہاں جو مجھے اچھی لگتی ہے یہ پاستہ وغیرہ میں یا فرائیڈ رائس میں شملہ مچ مجھے لگتا ہے کہ بس یہ تو ضرور ہی ہونی چاہیے لیکن آج میرے پاس وہ تھی نہیں تو بس یہی گھر میں تھوڑی سی بنگو بھی اور گاجریں پڑی تھی چکن بھی بون لیس پڑی تھی میرے پاس تو بس یہی چیزیں تھی گھر میں تو میں نے اسی سے بنا لی جلدی سے تو یہ رائس جو ہیں یہ میرے پاس پڑے تھے فریج میں تو بس سبزیوں کو میں نے ایک دو منٹ کیلئے کور کر کے پکا لیا تھا کیونکہ زیادہ سوفٹ تو نہیں کرنا بس سلکہ سا ہی پکانا تھا تو اب یہ رائس جو ہیں یہ کیونکہ لیفٹ آور رائس ہیں تو یہ جڑے ہوئے ان کو میں ہاتھ سے اسے توڑ کے ڈال دوں گی تو پھر تھوڑی دیر اس کو ان کو پہلے مکس کر کے پھر تھوڑی دیر کور کر کے پکا لوں گی تاکہ وہ دم میں اچھی طرح یہ گرم بھی ہو جائیں گے اور دوبارہ سے الگ سے ہو جائیں گے نکھر جائیں گے تو یہ ایکس جو بنایا تھے ہم نے وہ بھی اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر چلی سوس ڈال ہے تھوڑا سا سرکہ ڈال دی ہے یہ سویہ سوس ڈال دی ہے اس کے اوپر اور اس سب کو اب اچھی طرح سے مکس کر کے پھر تھوڑا سا میں اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پہ دم دے دوں گی تاکہ چاول جو ہیں اچھی طرح سے گرم ہو جائیں اور نکھر جائیں دوبارہ اب تھوڑا سا الکا الکا بس یہ میں ٹچ کرتی جا رہی ہوں جو تھوڑے بہت جڑے ہوں تو وہ بھی ایسے الگ ہوتے جا رہے ہیں تو اور بس تیار ہے ہمارے یہ چکن فرائیڈ رائس تو بس یہ سات میں نے بنایا تھا پیاش مٹر اور انڈے کا سالن اب روٹیاں بنا رہی ہوں اور میرے بیٹے کا ایک فرینڈ بھی آ گیا تھا یہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ اور ابھی وہ گاؤں جا رہے تھے کیونکہ چھٹیاں ہو گئی تھی تو وہ گاؤں جا رہے ہیں اپنے تو اب ان کے لئے میں کھانا نکال رہی تھی کیوں وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں جب وہ انہوں نے گاؤں جانا وہ بھاولپور کے ہیں تو وہ اپنا بائیک در ہمارے گھر پہ کھڑا کر جاتے ہیں اور میرا بیٹا ان کو بس اس ٹاپ پہ چھوڑ آتا ہے تو ابھی وہ آئے تھے یہاں پہ تو ابھی کھانا کھا کے پھر میرا بیٹا ان کو بس اس ٹاپ چھوڑ آئے گا یہ بھی میں نے ان کے لئے کھانا نکال دیا تھا اور فرائیڈ ریس بہت ہی مزے کے بنے تھے اور اس وقت تک مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کی ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے تو بس انسان کچھ سوچتا ہے کچھ ارادہ کرتا ہے اور اللہ کی کچھ اور ہی پلانز ہوتے ہیں تو اس لئے میں تو اتنے لمبے چھوڑی پلاننگ نہیں کرتی بس مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا زہر میں بھی نہیں تھا کہ میں نے کراچی جانا ہے بس اللہ کو مکن کے اب اس صبح یہ ساڑھے دس مجھ کا وقت ہے اور میں ہیا جانا ہے بہتے ہیں انسانہ آدھے اللہ کی بہتے ہیں نے آن لائن ٹکٹ ظکٹ ہے اور اپس وقت میں پہ Relations موسیقی موسیقی تو ابھی انہوں نے ہمیں یہ سنیکس دیئے تھے کیونکہ ابھی نہ تو لنچ کا ٹائم تھا اور نہ بریک فاسٹ کا تو یہ انہوں نے دیا تھا کچھ بار بی کیو بتائیں بریڈ رول تھا کیا تھا اور یہ بنانا بریڈ تھی سات یہ بار بی کیو فلیور آ رہا تھا اس میں چکن تھی اور بار بی کیو فلیور تھا کافی تیکھا سا تھا مرچوں والا مزے کا تھا اور بنانا بریڈ بھی بڑے مزے کی تھی اور سات میں نے لیا تھا ایپل جوس اور یہ باہر آپ چیک کریں بادل ذرا آج اسمان بہت ہی صاف تھا بہت میلا اور خوبصورت لگ رہا تھا تو ابھی یہ جو ہے میرے خیال سے ہم گزر رہے تھے گوادر کے اوپر سے کیوں کہ گوادر کا نیچے جو ہے سی نظر آ رہا تھا ہم آئے تھے زوب اور کوئٹا والی سائٹ سے فلائٹ اس سائٹ سے آئی تھی تو ابھی جو ہے نیچے سارا سمندر تھا بیچ میں شپ سے تو کافی اچھا خوبصورت نظر آ رہا تھا بھی کمرے میں تو اتنا اچھا نہیں لگ رہا جیسے اس طرح نظر نہیں آ رہا لیکن ویسے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت بھی ہوتا نیچے کا یہ نیچے شپ بھی نظر آ رہے ہیں پانی میں تو بہت ہی بیارا ماشاءاللہ نیچے کا سارا لگ رہا تھا یہ سارا ویو اور بس کراچی پہنچنے والے ہم اب آناؤنسمنٹ ہو گئی تھی کہ پاس جہاز جو ہے وہ لینڈ کرنے والے ہیں جیسے لیکن اور یہ شروع ہو گیا ہمارا کراچی شہر بلڈنگوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ نیچے ایک سارا کراچی شہر ہے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو کچھ تھا نہیں اتنا خاص لیکن بس میں چلی گئی تو باقی کچھ شوٹ ہی نہیں کیا تو اس لئے میں راستے میں تھوڑی بہت شوٹ کی تو کراچی میں بھی کافی میں بیزی بھی رہی میں تبیٹ بھی ٹھیک نہیں تھی تو وہاں بھی کچھ اتنا خاص شوٹ نہیں کیا تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گے اپنی واپسی کے کچھ کلپس ہیں تو اگر ولوگ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے gaی موسیقی موسیقی موسیقی